18 نومبر کو پولس کو یہ اطلاع ملتی ہے یوکے کی بریٹفورٹ پولس کو کے جناب ایک ٹریول ایجنسی کے آفیس میں کچھ لوگ گھسائے ہیں اور وہ ڈکیتی کی واردات وہاں پر کر رہے ہیں دو پولس اہلکار جو کہ خاتون پولس اہلکار ہوتی ہیں اپنے آفیس سے نکلتی ہیں اور وہ ٹریول ایجنسی کے آفیس جاتی ہیں لیکن جب وہ قریب جاری ہوتی ہیں اچانک ان پر فائرنگ کر دی جاتی ہے اور ان میں سے ایک پولس اہلکار کافی زیادہ زخمی ہوتی ہیں ان کو اسپدال منتقل کیا جاتا ہے اور وہی پر وہ دم توڑ دیتی ہیں پانچ بچوں کی کفالت وہ کر رہی ہوتی تھی جس پر سے تین ان کے اپنے بچے تھے جبکہ دو ان کے لے پالک بچے تھے آج پولس کو یہ پتا چلا کہ جناب اس ساری واردات کے اندر جو فائرنگ کرنے والا شخص تھا وہ ایک پاکستانی تھا پچھتر سالہ پاکستانی اور اس کو گرفتار کیا جاتا ہے لیکن یہ گرفتار کرنے کی جو کہانی ہے نا یہ اپنے اندر اتنے دلچسٹ ہے کہ آپ نے کسی ہولی ووڈ کی سین میں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی بولی ووڈ کے فلم اس طرح کے سین نہیں دیکھوں گے بیس سال کے بعد اس پچھتر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیا حال ہے آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی بیرون ملک چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ آسٹریلیا ہو یا پھر نیوزلینڈ ہو کسی بھی ملک کے اندر جو بھی پاکستانی وہاں پر رہتے ہیں جو بھی بھارتی وہاں پر رہتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی خبر نکل کر سامنے آتی ہے میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے اپنے ویلاغ میں اس کو حصہ ضرور بناو کیونکہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ بھارتی ہو آپ کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ میری ویڈیوز کو دیکھ رہی ہوتی ہے حوصلہ افضائی کر رہی ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے میں اپنے ویلاغ کو اس مسئلے کا حصہ ضرور بناتا ہوں لیکن ایک افسوسنا خبر نکل کر سامنے آئی ہے برطانیہ کے اندر ایک پچھتر سالہ پاکستانی شہری کو انتہائی سنگین قسم کی سزا سنا دی گیا لیکن اس نے جرم بھی بہت بڑا کیا پچھتر سالہ پاکستانی شخص جس نے بقاعدہ طور پر ایک پولیس آفیسر کو ناصر بیدردی کے ساتھ قتل کیا بلکہ ایک چوری ڈکیتی کی واردات میں بھی مولا بسپایا گیا یہ جناب باقیہ کافی زیادہ پرانا ہے لیکن اس کو پکڑنے کی کہانی کسی بھی ہالی ووڈ یا بولی ووڈ کہانی سے مختلف نہیں ہے کس طرح سے اس پاکستانی شخص کو پکڑا جاتا ہے اور پچھتر سال اس کی عمر پچھتر سال ہے اور اس کو اتنی سنگین سزا سنائی گئی آپ سنیں گے آپ حیرز زدہ ہو جائیں گے کیونکہ آج سے تقریباً بیس سال پہلے پولیس کو ایک اطلاع ملتی ہے برطانیہ کے اندر بریٹ فورڈ کی ایک پولیس کو اطلاع م ایجنسی کے قریب جاتی ہیں اور جیسی وہ قریب جاری ہوتی ہیں تو ایک پولیس اہلکار پر فائرنگ کر دی جاتی ہے اور وہ پھر موقع پر زخمی ہو جاتی ہے ان کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے اور حیرت انگیز طور پر جس دن ان کی موت واقعی ہوتی ہے نا اسی دن ان کی چار سالہ بیٹی کی بردے بھی ہوتی ہے تین بیٹیاں مطلب تین ان کی اپنی اولادیں ہوتی ہیں دو بچوں کی ایک کفالت کر رہی ہوتی ہیں ٹوٹل پانچ بچوں ہوتی ہیں جن کی ایک کفالت کر رہی ہوتی ہیں اور حیرت انگیز طور پر پولیس اس کے بعد تحقیقات کا آغاز کرتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جناب ایک پاکستانی شخص ہے جو کہ اس سارے باقے کے اندر ملوث ہے لیکن اس سے حیرت انگیز بات یہ ہوتی ہے کہ جناب بیس سال پہلے وہ برطانیہ چھوڑ کے اس واردات کے بعد پاکستان آ جاتا ہے یہاں سے بڑی دلچسک کہانی کا آغاز ہوتا ہے میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹاگرام پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کا ریپلائی میں ضرور کروں جناب 18 نومبر سال 2005 پولیس کو اطلاع ملتی ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا چھے لوگ ایک وار اعداد کرنے کے لئے ٹریول ایجنسی کا رکھ کرتے ہیں اور ان میں سے تین کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تین سے تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے تفتیش کا آغاز ہوتا ہے یہ تین مزید تین لوگوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں ٹوٹل چھے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن پولس کو تلاش ہوتی ہے اس شخص کی جس نے اس پولس اہلکار پر گولی چلائی ہوتی ہے یہ چھے جو ملزمان ہیں جن کو گرفتار کیا جاتا ہے یہ ٹریول ایجنسی کے اندر گئے بھی ہوتی ہیں چھے کے چ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن پولس کو یہ اطلاع ملتی ہے تحقیقات میں پتا چلتا ہے کہ یار چھے میں سے کسی بھی شخص نے اس پولس اہلکار پر گولی نہیں چلائی اور نہ ہی یہ گولی ٹریول ایجنسی جو ایجنٹ جو آفس ہے وہاں کے اندر سے چلی ہے پولس سی سی ٹی ویڈیو دیکھتی ہے پتا چلتا ہے کہ جناب اس کے تھوڑے فاصلے پر ٹریول ایجنسی کے تھوڑے فاصلے پر ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے جس میں دو پاکستانی موجود ہوتے ہیں جس میں سے ایک پاکستانی کا نام پرندتا خان یا پرندتا خان مجھے ایکزیکلی اس کا پرنانسیشن نہیں پتا لیکن خیر یہ خان کے طور پر اس کو لکھا ہے یہ ایک صاحب ہیں جو گاڑی کے اندر بیٹھے گئے اور یہ اس پولس اہلکار پر گولی چلاتے ہیں تاکہ ان کے جو چھے بندے ہیں وہ پکڑے نہ جاسے کرو اور وہاں سے فرار بھی ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں پولس ان کو پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد یہ خان صاحب کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ برطانیہ چھوڑتے اور پاکستان آ جاتے ہیں سال دوہزار کے اندر برطانیہ کی پولس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ شخص جو ہے وہ پاکستان بھاگا ہوئے اور پر پاکستانی پولس سے یہ رابطہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنے کے احکمات جاری ہوتے ہیں پولس پاکستانی پولس ان کو گرفتار کرتی ہے گرفتار کرنے کے بعد ان کو بریٹ فورڈ کی پولس کے حوالے کرتی ہے اور اس کے بعد ان کو عدالت کے اندر لائے جاتا ہے تمام تحقیقات مکمل ہو چکی ہوتی ہیں یہاں کی پولس کی طرح نہیں کہ آپ کیس بڑا ویک بنائیں عدالت میں جائیں وہاں پر بیل مل جاتی ہے وہاں پر ملزمان کو ایج مل جاتا ہے وہ رہا ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جناب ان کے خلاف سفیشنٹ ایویڈنس موجود تھا سی سی ٹی وی موجود تھا اور اس کے بعد ان کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے اور پچھتر سال کی عمر میں ان کو سزا سنائی جاتی ہے اس کیس کے بیس سال گزرنے کے بعد اس واقعے کے بیس سال گزرنے کے بعد پولس اہلکار کے قتل کے الزام میں اور بقاعدہ طور پر چوری ڈکیتی کے الزام میں ان کو سزا سنا دی جاتا ہے اب جب یہ یہ کہانی پڑھا تھا یقین جانیے مجھے یہ اندازہ ہوا کیوں پاکستانی یا بھارتیوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ اپنا ملک چھوڑ کے بیرون ملک سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں وہاں پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں بیس سال ایک کیس کو گزر گئے ہیں لیکن وہاں کی پولس نے اس کیس کو بند نہیں کیا وہ تحقیقات کر رہی تھے انہوں نے اپنی پولس اہلکار کے قتل میں ملوث تمام لوگوں کو گرفتار کرنا تھا اب یہ سوچئے چھے لوگوں کو تو آلیڈی پکڑ چکے تھے ان چھے پر قتل کا مقدمہ بھی چلاتے ان کو بھی لٹکا دیتے ان کو بھی سزا سنا دیتے لیکن نہیں جناب انہوں نے اسی شخص کو گرفتار کرنا تھا جس پر یہ جس پر یہ ثابت ہوا تھا کہ اس نے پولس اہلکار پر گولیاں چلائی تھی اور انہوں نے بالاخر یہ ایک طویل راستہ چنا لیکن اس شخص کو گرفتار کیا خان صاحب کو اور اس کے بعد ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا اور آج ان کو بڑی سنگین قسم کی سزا سنا دی گئی یہ بڑا دلچسک قسم کا واقع ہے جب اس کی سیسٹیوی ویڈیو دیکھی گئی تب پتا چلا کہ جناب یہ دونوں پولس اہلکار جب وہ ٹریول ایجنسی کے آفیس جاری ہوتی ہے تب ان پر فائرنگ کی گئی تھی اور اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو جن خاتون کو مارا گیا تھا پولس اہلکار کو یہ پانچ بچوں کی کفالت کر رہے ہیں ان پانچ بچوں کی کفالت آج تک ان کی گورنمنٹ کر رہے ہیں خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازارٹ ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو سلمان مرزا اوفیشل اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اپنا بہت خیال رہی گا اللہ حافظ سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب ضرور کیجئے گا